موسیقی موسیقی میں نہیں لگتا کہ تم اس کہانی میں بہت آنگ نکل گئے ہو جی ہم معافی چاہیں گے کمیسور صاحب وہ ہم پسپا واو کی کہانی میں بہت ریکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ پسپا نے بینجی کو کیوں مارا کیونکہ پسپا واو نے ریڈ ڈی کے بھائی کو مار دیا تھا اور ریڈ ڈی پسپا کے پیچھے پڑ گیا اور ریڈ ڈی نے پسپا واو کی پوری جندگی بروات رہ گیا ریڈ ڈی بھائی سمجھئے نائیڈو بھائی کے جانے کے بعد پورا دندہ ڈپ ہو گیا ہے دندے میں بھروسے کی ضرورت ہے اور آپ کسی پہ بھروسہ کر ہی نہیں رہے کیونکہ نائیڈو میرا بھائی تھا جب تک میں اس کے ہتھیارے کو نہ مار دوں جب تک دندہ سانتی رہے تو اچھا پر ریڈ ڈی بھائی آپ تو جانتے ہی دندہ جتنا جانت رہے گا اپنے ہی مارے بکشان ہوگا پور گیٹری دھلہاری جنرے بھائی سے آڈر آ رہے ہیں لائے تمہیں مری کچھ دن لکڑیاں نہ بیچیں گے تم مرنا جائیں گے سارے اور ریڈ ڈی کو ان لوگوں سے فرق بھی نہیں پڑتا مرنے والا بھائی تھا میرا اور جب تک میں اسے مار نہ دوں مجھے سانتی رہے تو کمیسنر صاحب ریڈ ڈی پسپا بھائی کو لے کے بلکل وک لائے ہوا تھا پر پسپا بھائی کو ریڈ ڈی کا انداجہ ہی نہیں تھا ایک منٹھ حوالدار پر ریڈ ڈی کو پتا کینسے چلا پر ریڈ ڈی کو پتا کینسے چلا کہ اس کے بھائی کو پسپا نہیں مارا ہے انہائیڈی کے باڈی گار نے بتایا تھا کہ پورے بھر موڈا میں پسپا نام کے پسپا اے کی بھائی ہوئے پھر آگے کیا ہوا حوالدار پر اپسوس سے ریڈ ڈی بھائی جگ بھر پہ آیا پسپا بھر پہ تھے ہی نہیں تمہاری میں مجھ پسند کرے گی مہاں کچھ رہا پیٹے کیا ہوگیا پسپا بھائی اتنا لکر رہا بیٹا کی لڑکی کون ہے بیٹا بیٹا لڑکی تو بہت اچھی ہے بہت سنگر بھی ہے کلی ماما شکا چھوڑے آتا سلوارہ تو بھائی تیری جھلک شرفی شریفلی نینا مدک بھر پی تیری جھلک شرفی